اسلام علیکم گائی دیس از میر جانی چیم امید کرتا ہوں سب بھائی خیرے سے ہوں گے پہلی پہلی بات جو بھائی چینل پر نیو آئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے پہلے ایک ان کے بٹن پر کلک کرنا ہے کیونکہ میری ہاتھ نیو سے نیو ویڈیو آپ تک پہنچیں آپ تک نوٹیفکیشن آئے تو باکن شل آج کی ویڈیو شروعات کرتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا کیا رکھا ہوا ہے میرے جانور کیا رکھے ہوئے ہیں کیا سسٹم ہے یہ میرے مہشی کی جگہ ہے آج کی معلومات میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا رکھا ہے پہلے پہلے سب بھائیوں کو پتہ ہے میں نے کبوتر رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ پھر آپ سب کو بتاتا ہوں میں نے اور کیا کیا رکھے یہ چیک کرو اور کبوتر بھی میں رکھے ہوئے ہیں صحیح ہے تو یہ چیک کرو یہ جو جو بھائی کبوتر رکھا ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا تلے رکھو پتہ نہیں کیسا تو یہ اس کے علاوہ میں نے مشکل بھی رکھا ہوا ہے یہ چیک کرو جو جو بھائی شوک کرتا ہوگا اس کو پتا ہوگا بائیک میرے یہ کھڑی ہوئی ہے تو آؤ فیر ایسے سمجھو کہ یہ میرا مال مویشی کے وجہ جیسے وڑا ہوتا ہے نا وڑا وہی ہے تو کچھ لوگ کیا بلاتے ہیں کچھ لوگ کیا بلاتے ہیں اس سے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے پوئی نظر میں تصویر پوری نظر دی بھی ہے بے پورا نظر میں بے پورا نظر میں جی پوری نظر پہ پورا نظر شکل ہے شکل تو مجھے پتہ نہیں چلتا کیونکہ بے کیمرے بناتا ہوں فرانٹ کیمرے پہ نا ویڈیو صحیح نہیں بنتی صحیح ہے بھلکہ فرنٹ پر صحیح بنتے لیکن اس پر تنگ ہوتا ہوں تو آئیے پھر آپ کو دکھاتا ہوں اپنے عمال مویشی یہ چیک کرو بہنسیں ٹھیک ہے یہ گائیں وغیرہ ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے کیا کیا ہے کیا چیکر ہے کیا سسٹم ہے میں کبھی کبھی گستا ہوں ان اس سائیڈ پر صحیح ہے تو یہ دیکھو یہ گھاس کھا رہے ہیں یہ ملازم ہے صحیح ہے یہ جو لڑکا چھوٹا کھڑا ہوئے تو اس نے گھاس ہو گیا ڈال دی ہے تو یہ گھاس ہے وہ اس کی جو گیا کاٹنے ہواٹیں گی اور میں نے یہ بچے رکھے ہوئے ہیں مرگیا چیک کرو یہ چھوٹے چھوٹے گھوم رہے ہیں چیک 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 دس یہ دیکھو یہ بچے گھوم رہے ہیں تو باقی یہ کبوتر بھی ہے تو میں نے کہا آج آپ کو معلوم آد میں بتاتے ہیں بائیک بھی کھڑی ہوئی ہے بائیک کے بارے میں بھی کچھ بتاتے ہیں انشاءاللہ تو باقی آج ایک اور چیز دکھاتا ہوں میں آپ کو ایک دوست گفت دے گیا کتے کا بچہ کتے کا بچہ پوریمج بھی دے گا تو کتے کا بچہ گفت کر گیا یہ چیک کرو جو جو بھائی جسی بھائی کو پتا ہے کہ کتے کا بچہ کا جو شوک رکھتا ہے وہ یہ بتائے کہ یہ کون سے اصل کا ہے پاپویاں کو چھوڑا انتر ہی کھوڑا یہ دیکھو یہ بڑا تنگ کرتا ہے بڑا تنگ کرتا ہے اب دیکھنا میرے بائیک پر اٹھے گا دیکھنا میرے بائیک پر اٹھے گا یہ بائیک کا بہت دیروان ہے چیک کرنا یہ دیکھو واپس آ رہا ہے میرے پاس یہ آگے یہ بائیک پر بہت بیٹھتا ہے پتہ ہے اسے پتہ ہے نا جان اسی بائیک پر ہوتا ہے تو یہ چیک کرو ایک کیمرے کے اوپری یہ بیٹھا ہے یہ کالا تیتر ہے صحیح ہے کالت تیرے بہت مطلب کے آوازیں بولتا ہے کتا چک کرو جاکی جاکی میں نام رکھے آج ہی دے گیا ایک دوست گفٹ کر گیا ہے صحیح ہے یہ دے گیا ہے دو کبوتر دے گیا جوڑا کبوتر کا دے گیا ہے ایک وہ بیٹھا ہے کبوتر وہ سامنے والا صحیح ہے یہ کہ یہ مادہ بیٹھی ہے لاسٹ والی اسمانی سے بولتی ہیں تو یہ چیک کرو یہ کبوتر کا ایمی بس مجھے زیادہ شوق نہیں ہے تقریبا دوستوں نے گفٹ کی ہے مجھے صحیح ہے تو یہ مطلب کے شوق ہے میرا شوق کیا ہمیں ہی ہے شگل ملے ہی ہے ہم صرف شگل ملے کے رکھتے ہیں کے لئے رکھتے ہیں باقی اور ہمیں نہ کوئی زیادہ سسٹم نہ کوئی چکر ہے بہت دوستوں نے گفٹ دیئے تقریبا دوست مجھے گفٹ دیتے ہیں بعض بھائیوں کا پیار ہے بہت سے بھائی ہیں جو مطلب کوئی کیا دیتا ہے کوئی توتہ دے جاتا ہے توتے بھی ہیں میرے پاس ہاں ایک دوست نے اگلے دن بہت ہوتے دیا ہے حمزہ بھائی ہے حمزہ رہی میر خاند کے اس نے بھی اگلے دن کوئی آٹ دست ہوتے دیا ہے وہ کینی اڑا رہوں والے پاکالا یہ دیکھو کہ کبوتر مانگنی آگیا ہے کہتا ہے کبوتر پکڑ دے تو باقی آپ سب بھائیوں کا پیار ہے آؤ پھر آپ کو بائی دکھاتا ہوں میں باہر جا رہا تھا آپ کو زمین وغیرہ دکھانے کہ کیا بیجا ہوا ہے کیا چکر ہے کیا سین پارٹ ہے تو آؤ پھر آپ کو بائی دکھاتا ہوں بائی کے بارے میں بائی کے بارے میں سمجھاتا ہوں تھوڑا بتا تو اچھا آج میں نے یہ نا آج نہیں میں نے بہت سے دنوں سے نا ایک بائی کا وہ نکال ہے اہاں جیسے ٹرک ہوتی ہیں نا وہ نکالھی ہے میں نوٹ کیا ہے تقریباً بندہ تقریباً بھائیوں کو یہ اس اس impacting یہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پتہ نہیں کوئی کیا سوچتا ہے کیا مسئلہ ہے کسی بھائی کو verg apert بتا نہیں ہے میرے حساب سے کسی کو بھیجا پتہ پتے نہیں ہے کہ کیسا ہوں تو نہیں میرے خیالتے ہیں میرے کجربہ میرفے ایکسپیزنس نے مجھے اتنا پتایا ہے کہ کیا سسٹم ہے اور کیا چکر ہے صحیح ہے تو شاید میں نے ایک دعا پہلے ہی بتایا تھا مین بائیک ویل پہ سائیڈ مارتا ہے اور کوئی وہ بھی نہیں ہے چھوڑی بنیو چھوڑی بنیوی تو بائیک نا ویل پہ سائیڈ مارتا ہے مین بتاتا ہوں چیز کوئی چکر نہیں کوئی رولہ نہیں کوئی بیلنس کا رولہ نہیں تو یہ دیکھو یہ جا کے بیٹھے اس کو پر صحیح ہے تو مین ٹکس یقین کرو آپ وہ کروالو کبھی بائیک سائیڈ نہیں مارے گی ویل آتا ہے نہیں آتا جو چکر بھی ہے پسینا بہت آگیا بڑی گرمی ہے تو ویل آتا ہے نہیں آتا لیکن جب آپ بائیک اٹھاؤ گے آپ کو بائیک سیدھا ایسے تیلی کی طرح جائے گا تو مینہ بھی بھئے میں ایک بندے کو آکھ آیا ہوں میں کوئی اتنا سمانی خود راکھ چھوڑے ہیں وہ سمانی فل چھوڑا لیں اچھا تو ایسا وہ ہے بینچ ایسا مسئلہ ہے میں نے بہت میکینکوں کو عزم آیا ہے بہت کو تو وہ کیا کروالتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ بھائی کا یہ کراؤ بھائی کا انگل سیدھا کراؤ لین سیدھا کراؤ لیکن مین میں نے مسئلہ ڈھونڈ رہا ہے یقین کرو جیسے مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کو یہ مسئلہ چپ کر کے شاکھوں والی دکان پہ جا کے یہ شاکھیں دے دو اسے اسے بولو کہ بھائی ان کا بیلیں سیدھا سیدھا کر دو کیونکہ بھائی کے نا شاکھیں نا جب پمپ خراب ہوتی نا پمپ تو ایک پمپ پریشر میں ہوتا ہے ایک پمپ ہو جاتا ہے دھیلا جب ایک پمپ ڈھیلا ہو جائے نا بھائی اٹھاؤ تو بھائی اس دھیلے والی سائیڈ بھاگتی ہے یا الٹے سائیڈ پہ یا سیدھا آپ پہ صحیح ہے تو مین چکر یہی ہے سب سے مین ہیوی والا سب بھائیوں کو یہ مسئلہ عام سی باز ہے میں سوچتا بتاؤں گا تو چپ کر کے شاکھیں جا کے آپ برابر کر رہے گا کبھی آپ کا بھائی سائیڈ نہیں مارے گا کبھی نہیں مارے گا انشاءاللہ یہ تجربہ ہے میرا ایکسپیرینس ہے میں نے خود کر کے خود بتایا آپ کو صحیح ایک ہوتا ہے نا بندہ کسی کے گھنے پہ بتائے میں نے خود کر کے بتایا باقی جو بھائی چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کرو کیونکہ آپ کے ایک دفعہ ایک منٹ ایک منٹ لگنا ہے اور ہمارے لئے بہت فائد ہے ہم آپ کے لئے ڈیلی پانچ سات آٹھ منٹ کی ویڈیو بول کے بناتے ہیں صرف آپ لوگوں کے لئے بناتے ہیں صحیح ہے تو آپ ہمارے لئے ایج نہ کر سکتے ہو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے بیل ایک ان کے بٹن میں کلک کر کے آپ کو کلک کرو گے اس سے مجھے فائدہ نہیں ہے اس سے آپ کو فائدہ ہے میری ہارٹ نیوز اور نیو ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے گی یہ دیکھو تو